سن انیس سو براغسی میں آئے فلم لڈیا کے پار تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی پھر تو آپ کو اس فلم میں چندن کا کردار یاد ہی ہوگا وہیں چندن جو اپنی بھابی کی بہن گونجا سے پیار کر بیٹھتا ہے گونجا سے پیار کرنے والے چندن کا ہی کردار ابنیتہ سچ ان پل گاؤں کرنے نبھایا اور اپنے دمدار ابنے اور ساتھ کی بھرے انداز سے گونجا کے ساتھ ساتھ ہم سب ہی کا بھی دل جیتا تھا اس لئے تو بھلے ہی فلم کو پردے پر آئے کافی سال ہو گئے ہیں پر آج بھی چندن کے کردار کے ساتھ یہ لوگوں کے دلوں میں بسے ہیں لیکن دوستوں آپ ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں پر کیا آپ ان کی فیملی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے ان کے پریوار میں کون کون ہیں کیسے دیکھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنی فیملی سے نکل کر اپنی آلک پہچان بنائی انہی سب سوالوں کا جواب آج کی ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی فیملی ہسٹری بتا کر دینے والے ہیں اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں ان کے پریوار کا اتحاس تو بس بنے رہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتک اور دمدار اپنیتا کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ندیہ کے پار فلم میں چندن کا کردار دبھانے والے اپنیتا سچن کا جن ممبئی میں گوہ کے پلگاؤں کے کونکنی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا شرط پلگاؤں کر پیشے سے ایک بزنس مین تھے جن کا اپنا ایک پرنٹنگ پریس کا بزنس تھا ساتھ ہی وہ بطور نرماتہ بھی فلموں میں کام کرتے تھے وہیں آگے چل کر انہوں نے اپنے ماتا پتا اور دورہ پسند کی گئی لڑکی سے شادی کی جن سے آگے چل کر وہ ایک بیٹے سچن کے پتا بنے پر اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں کچھ سالوں پہلے ہی ان کی برتی ہو چکی ہے وہیں ان کی ممی آج بھی پتا اور ہاؤس وائف گھر سنبھال رہی ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ ایک خوشحال جیون بتا رہی ہیں وہیں بات کرتے ہیں اس فیملی کے سٹار سچن کے بارے میں ان کا جنب 17 اگست 1957 کو ممبئی میں ہوا اس نے ان کی ساری پڑھائی ممبئی سے پوری ہوئی اگر بات کریں ان کے کریر کے بارے میں تو جب سچن ساڑھے تین سال کی تھے تب ہی مراتھی فلم میکر مادہ وراو شندہ نے اپنے فلم سنبھائی میں انہیں ایک چھوٹے سے رول کے لیے سیلیکٹ کیا تھا اور ان کے نرماتہ پتا سے کانٹیکٹ کیا پر کچھ وجہوں سے سچن کو وہ فلم نہیں مل پائی مگر ان کے پتا کو فلموں میں کام کرنے والا آئیڈیا پھا گیا وہ اپنے بیٹے کو فلم میں کام دلانے کے لیے ایک دوسرے فلم میکر سے بات چیت کرنے لگے اور جلد ہی انہیں ان کے کریر کی پہلی فلم مل گئی سچن کو پہلا موقع دیا راجہ پرامجپے وہ اس سمیں ہام آج ہام آرک ایک لہ نام کی فلم بنا رہے تھے جس میں ساڑھے چار سال کے سچن کو کاسٹ کر لیا گیا اس طرح سال 1962 میں انہوں نے اس مراتے فلم کے ساتھ اپنے کریر کی شروع بات کی اس فلم کے اندر سچن نے اتنا اچھا پردرشن کیا تھا کہ انہیں اس فلم کے لیے راشترپتی سربپلی رادہ کشنا نے نیشنل پر اسکار دیا تھا جس کے بعد انہوں نے سال 1965 میں ڈاک گھر فلم میں بطور بالکلہ کار کام کر بولی وڈ میں اپنا ڈیبیو کیا اس طرح انہوں نے آگے چل کر منجلی دیدی برہمچاری اور جوالتیچ جیسی فلموں میں بطور بالکلہ کار کام کیا وہی انیس سو پچھتر کے فلم گیت گاتا چل کے ساتھ انہوں نے بطور لیڈ ایکٹر فلم انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو کیا بعد میں اکھیوں کے جھر اوکے سے ترشول، بالکہ ودو، ستے پہ ستہ گھر دوار اور ندیہ کے پار جیسی سوپر ہٹ فلموں میں انہوں نے کام کیا وہی ورطمان بھی یہ فلم انڈسٹری میں ایکٹیو ہیں اور اپنی آنے والی فلموں کی شوٹنگ میں بزی ہیں پر آپ کو بتاتے ہیں چلیں کہ سچین نے فلموں کے ساتھ ساتھ ٹی وی شوز میں بھی کام کیا ہے اور اپنے ابنے کا جلوہ بکھی رہا ہے اور دو دو میں میں جیسے سوپر ہٹ ٹی وی شوز دیے ہیں پروفیشنل لائف کے بعد اب بات کرتے ہیں ان کی پوسنل لائف کے بارے میں تو آپ کو بتا دیں انہوں نے اپنی اتری سپریہ پلگاؤں کر کے ساتھ شادی کی ہے جو کہ ایک لف میریج تھی اور آٹھے فلموں میں کام کرنے کے دوران ایک دوسرے سے ملے اور پیار ہو گیا جس کے بعد سال انیس سو پچاسی میں دونوں نے شادی کر لی اس سے شادی سے انہیں ایک بیچی شرعہ بھی ہے وہی ورطمان میں دونوں کی شادی کو پورے پچیس سال ہو گئے ہیں پر آج بھی دونوں ایک ساتھ خوشحال زندگی بتا رہے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی پتنی سپریہ پلگاؤں کر ٹی وی انڈوسری کا جان امانہ چہرہ ہے جنہوں نے اس اسرال گیندہ پھول رنگ پیار کے ایسے بھی رادہ کی بیٹیاں کچھ کر دکھائیں گی اور تو تو میں میں جیسے پاپلر ٹی وی شو شامل ہیں وہی بات کریں سچن کی بیٹی شرعہ کے بارے میں تو ورطمان میں یہ اکتیس سال کی ہیں اور انہوں نے اپنے ماتا پتا کی طرح ہی ایکٹنگ کو اپنا پروفیشن چنا ہے وہ ساؤت کی فلموں اور ویب سیریز میں نظر آتی ہیں حال ہی میں وہ مرزا پور ویب سیریز میں بھی اپنے کرتی نظر آئیں تھی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک نرماتا کے بیٹے ہونے کے ناتے سچن جی نے جو سفلتا حاصل کی ہے وہ کم ہے یا نہیں آپ ہمیں اپنی پرتکریاں کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی بولیوڈ سے جڑے اور بھی ستاروں ہی فیملی ہسٹری کی بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں